ناظرین آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ تمام سکولز نے تمام کالجز اور یونیورسٹیز نے سٹارٹ کی تھی اس کے ہم فائدے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فائدے جو ہے وہ ٹیچرز کو اس ویلہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ پہنچے ہیں تو ون بے ون ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا فائدہ جو نہ صرف ٹیچرز بلکہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیدہ امپورٹنٹ تھا کہ وہ تھا ایڈوانس جو ہماری الیکٹرونک ڈیوائسیز ہیں ان کو یوز کرنا بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے شاید انٹرنیٹ کو کبھی ایکسپلور نہ کیا ہو ایون بہت سارے ٹیچرز بھی ایسی ہیں کہ ان کے پاس نولیج نو داؤٹ بہت زیادہ ہے موکش نولیج ہے سارا کچھ ہے لیکن ریسرچ نہیں ہے اور جتنی بھی لیٹس ٹیکنولوجیز ہیں اس سے ریلیٹیڈ ان کے پاس تو ہے وہ انفرمیشن نہیں تھی تو ان آن لائن کلاسز کا بہت زیادہ ایک بینیفٹ ہوا ہے اور وہ بینیفٹ یہ ہے کہ سب سٹوڈنٹس، ٹیچرز اور جتنی بھی ریسرچرز یہ ساری کمیوریٹی ہے یہ بیسیقلی آن لائن ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ ہوئی بای یوزنگ انٹرنیٹ اور سمارٹ ڈیوائسیز ان وچ آپ کہہ سکتے ہو سمارٹ فون، لیپ ٹوپس یہ ساری چیزیں اس کے در انٹریوڈڈ تھیں تو اس طرح سے ٹیکنولوجی کے بہت زدہ قریب جانے کا سب کو موقع ملا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاکستان جو کہ ٹیکنولوجی سے کافی دور تھا وہ صرف موبائل کو ورس ایپ یوز کرنے تک اور فیس بک چلانے تک صرف اس کو لیمیٹائز کرتا تھا لیکن اب انہیں پتہ چلا کہ ایکچول جو انٹرنیٹ کی بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو ایکسپلور کر کے ہم اپنی سٹیڈیز میں اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سیکن ایک بہت زیدہ ایمپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی آن لائن کلاسز کا فائدہ جو میں نے اوبزرف کیا وہ یہ کیا کہ سٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ آناؤنس کر دی جاتا تھا اور سٹوڈنٹ کیا کرتے تھے پرائر جو ہے وہ کچھ انفرمیشن گیدر کرتے تھے تاکہ وہ دیورنگ دا کلاس وہ ٹیچر سے اس ٹاپک کو ڈسکس کر سکیں تو اس سے ایک ہمیں بہت زیدہ اچھا پوزیٹیف فیڈبیک جو ہے وہ نظر آیا کہ سٹوڈنٹس پہلے سے خود سے سیلف لرننگ اور سیلف ایکسپلورنگ کی طرف چلے گئے اور پھر انہیں یہ ہوتا تھا کہ آن لائن کلاسز میں ہم جو ہے وہ ڈسکشن کا جب ٹائم ہم دیتے تھے تو اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ جو میں نے observe کیا آن لائن کلاسز کا وہ یہ تھا کہ بہت سرے سٹوڈنٹس ہی سے بھی ہوتے ہیں جن کو ایک دفعہ سمجھانے سے چیزوں کی اچھی انڈرسٹائنگ نہیں ہوتی اور جب ہم سٹوڈنٹس کو ریکارڈنٹس کو سنڈ کرتے تھے وہ بار بار اس کو ریوائز کرتے تھے ان چیزوں کو انڈرسٹائنڈ کرتے تھے اور اگر پھر کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ نوٹ کر کے بری نیکس دے جو ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کر لیتے تھے اس طرح سے ایسے تمام سٹوڈنٹ جن کو تھوڑی انڈرسٹائنڈنگ میں ان کا ٹائم ڈیلے زیادہ ہوتا ہے ان تھوڑا انڈرسٹائنڈنگ میں ٹائم کو زیادہ لے رہے ہوتے ہیں ایسے تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ بینے پرد ہوا ریکارڈڈ لیکچرز اور بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے بھی تھے جو فیس ٹو فیس ہیزیٹیٹ کرتے تھے ٹیچرز سے کنورشیٹ کرنے میں تو ان سٹوڈنٹس کو بھی ایک اچھا موکہ مل گیا کہ سٹوڈنٹ تھوڑا سا اس فوڈیا سے فیس ٹو فیس فوڈیا سے نکل کے وہ جسے موبائل پہ ہم نورمالی ٹاک کرتے ہیں اس طرح سے وہ ٹیچر سے ایزیلی قویشن جو ہے وہ پوچھ سکتا تھا تو اس طرح سے نہ صرف انہیں لیٹس ٹکنالوجی کو یوز کرنے کا موقع ملا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز نے اپنے ٹائم کے اکارڈنگ اپنی ایز کے اکارڈنگ بھی پڑھنے کا موقع دیا جیسا کہ ہم اگر ریگولر کلاسز جو ہماری ٹریڈیشنل کلاسز ہیں اس کو اگر ہم کمپیر کریں آن لائن کلاسز سے تو بہت سارے سٹوڈنٹس اسے بھی ہوتے ہیں they are not like willing to take the classes in the morning تو اسی وجہ سے کچھ ٹائم ڈیلیز اور جو ہم تھوڑا سا ڈیلی کلاسز کو سٹارٹ کرتے تھے اس سے یہ بڑا فائدہ ہوا کہ ایسے سٹوڈنٹس بھی اپنی سٹوڈیز بھی انڈرسز لینا سٹارٹ ہوگے تو بارہ اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس یوں ہیں وہ آن لائن کلاسز کے نظر آئے لیکن وہ ہم انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہمیں آن لائن کلاسز میں کیا پروگرمز فیس کرنی پڑی تھی بینیگا ٹیچر اور بینیگا سٹوڈنٹس وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن ابھی ہم بینیفیٹس کی بات کر رہے ہیں تو بینیفیٹس میں ایک اور جو میرے میں نے جو چیز observe کی ہے کہ اس میں بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ ریسرچ کی طرف چلے گئے کیونکہ موسٹ اف تا ٹائم جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں اور بہت سارے کونسپس ہوتے ہیں بہت سارے میٹیریل ہی سترہ کا ہوتے ہیں جو ہم سٹوڈنٹس کو شونی کر پاتے ہیں اور ہمیں لیک آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی بہت سارے ٹیچرز ہم ہم ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اور دے ہاپ جسٹ یوز تیریشنال میتھرد تو تیچنگ ماتھر سے تھوڑا سا نکل کے جو ٹیچرز نے آن لائن کلاسز آرینج کی ان ٹیچرز کو تھوڑا سا یہ ہوا موٹیویشن ملی کہ ہاو ٹو انگیش ٹیچنٹس ان آن لائن کلاسز تو انہوں نے ریسرچ کیا انہوں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے اسے میٹیریلز کلیکٹ کیے جس سے سٹوڈنٹ کو انٹریکشن جو ہے وہ ملی اور اس طرح سے تو اس طرح سے ٹیچر جو ہے وہ لیٹس ٹکنولوجی سے نہ صرف فیملیر ہوا بلکہ اس کا جو ہے وہ ان کی ٹیچنگ میٹیڈولوجی کو ایمپرووک کرنے میں بھی سلف ایمپروومنٹ کا انہیں موقع ملا تو نہ صرف آن لائن کلاسز ٹیچرز کے لیے بلکہ میرے خیال سے ٹیچرز کے لیے بلکہ میرے خیال سے اترے ہی بینیفیشل رہی اور پاکستان میں بہت کم ایسی like ہائر ایجوکیشن میں کچھ نہ کچھ اچھے ادارے ہیں اچھے انیورسٹیز ہیں that are following اور working on the LMS سیسٹم جس میں کچھ انیورسٹیز ایسی ہیں جیسے کامسٹ کی ویرچول انیورسٹی ہے اسی طرح سے لامز ہے وہ LMS پہ کام کرتی تو وہ اپنے ستوڈنٹس کو ٹکنولوجی سے like فیملیر کرنے کی کوشش کر انیورسٹیری لیویل انیورسٹیری لیویل تو اس میں یہ پہلی دفع ہوا کہ سٹوڈنٹس کو اتنا زیادہ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا اور ان کی جو پہلے جو اگر ہم بات کرنے تردیشنل کلاسز کی یا کوئی اگر ریسرچ کرنا چاہتا تھا آم آن لائن آن لائن تو وہ بالکل جو ہے سمجھ لے کے اس طرح سے اس کے جا سکتی ہے کہ وہ اکیلا ہوتا تھا without ڈسکرشن with anything but now the آن لائن کلاسز آپ کہ ستتیو کہ اس کو انٹریکٹیو لنگ کی طرف چلی گئی اس میں نہ صرف ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹ بلکہ دیران آلوٹ 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 لرننگ کے لئے اور سٹوڈنٹ کو بکش نالج سے نکال کر ہم پہلے ہم کہتے تھے کہ سٹوڈنٹ they have to sit on the shelf of the table or shelf or the table for book reading لیکن اب اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہو گیا ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو میٹیریل پروائیڈ کر کے study میٹیریل پروائیڈ کر کے ریڈنگ کی طرف انہیں لے کر چاہ سکتے ہیں تو اس سے یہ سب سے ہمارے لئے being a teacher ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم سٹوڈنٹس کو نہ صرف آن لائن کلاسز میں بلکہ فیس تو فیس لرننگ میں اسے تردیشنل کی تیچنگ افتادل جی جی کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انٹر ایکٹیو سٹوڈیز کو پرموٹ کریں اور اسی طرح سے میٹیریل ویڈیوز اور ٹیکس جو کہ بہت سارے اچھے سکول کر بھی رہے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ باقی تمام اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور میٹیریل کلیکٹ کریں اور سٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لئے ہم ڈیفرنٹ ٹیکس، ایمیجز اس کے علاوہ ریسرچ کولمز اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو پروفائیڈ کریں سو دیکھے بھی کوئیٹ نیر اور کلوزر تو دہ ریڈنگ آف ڈیفرن ٹائپس او مٹیریل گٹرٹ ڈیفرن ٹیکس او مٹیریل گٹرٹ ڈیفرن ٹیکس او مٹیریل گٹرٹ ڈیفرن ٹیکس او مٹیریل تو ہفلی آپ کو ان لین کلاسز کے فائدے جو ہیں وہ کافی حد تک لیر ہو گئے ہوں گے اور یہ تمام جو آپ سے میں نے بینیفیٹس ایڈوینڈے جس کے ڈسکس کیے ہیں اور یہ میرے پرسنیلی ایکسپیڈینسے ہیں ہفلی آپ اس کے ساتھ اگری کریں گے اور اگر اگری نہیں ہی کرتے دن ایوریون ہی ایڈس او نوپینین تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے میری گفتگو کو سنا اور آن لین کلاسز کے بینیفیٹس کو سنا اور انشاءاللہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں اس کے ڈراؤبیکس اور پرابلمس that we have faced in آن لین کلاسز we will discuss it اور ان دیٹیل اور ہفلی آپ ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے چینل کی فردر انفرمیشن آپ کو پہنچ دے گئے thank you for watching my video thank you so much